بہت تھوڑے مسائل ایسے ہیں جس پہ قرآن حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حمل، امام شافی رحمہم اللہ جن کی فقہ کو اور جو انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے جنہیں اللہ نے خوب قبولیت بخشی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تقریباً لنانوے فیصد مسلمانوں کا طبقہ انہی حضرات کی تشریح پر اس وقت دنیا میں عمل کر رہا ہے انہی چاروں آئیمہ کو اللہ نے یہ قبولیت اور یہ فضیلت بخشی ہے تو بہت نماز کے بہت تھوڑے مسائل ہیں جن پر ان چاروں حضرات کی رائے ایک ہو تو نماز تراوی بیس رکات یہ وہ مسئلہ ہے جس پر الحمدللہ ان چاروں آئیمہ کا مکمل اتفاق ہے امام ابو حنیفہ انہوں نے بھی حدیث کی روشنی میں اسی بات پر اتفاق کیا امام شافی نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا امام احمد بن حمد نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے اندر بھی بیس راویوں کا سلسلہ کیونکہ چاروں آئیمہ وہ عام طور پر امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے جو انہوں نے مسائل نکالے اس کی اتفاق کرتے ہیں تو پہلے وہاں چار مسلح ہوا کرتے تھے چاروں آئیمہ کے بعد میں پھر ایک امام کی مطابق وہاں نماز کا سلسلہ ہوا لیکن الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک وہاں بیس روطہ کا احتمام ہے اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے نماز کا جس پر چاروں آئیمہ کا اتفاق رہا ہے چاروں آئیمہ کا اتفاق رہا ہے اور رمضان میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے مساوقات پورے سال قرآن سننے کے موقع نہیں ملتا بلکہ توفیق بھی نہیں ہوتی لیکن سبحان اللہ ان بیس راویوں کی بلوزورت کمزور سے کمزور مسلمان کو پورے قرآن سننے کی سعادت مل جاتی ہے ایک تو نماز قرآن کا سننا ہے بیٹھے بیٹھے اور نماز سے علیدہ قرآن سننا اس پر بھی بہت عجر ہے اور پھر ایک رمضان میں قرآن سننا اور وہ بھی نماز میں سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو اس نعمت کے بدولت عام سے عام مسلمان کو بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ رمضان کس مقدس مہینے میں پورا قرآن سن لیتا ہے پورا قرآن سن لیتا ہے عجیب صیف خرافات درائے ابلاغ پر مسلمانوں کی کانوں میں یہ باتیں ڈالے جاتا رابی تو نفق ہے پڑھ لو تو نہ پڑھو کوئی بات نہیں یعنی موضوع بحث یہی بن گیا ہے اور بعض تو ایسے کچھ پڑھ کے چلا جا رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے وہی درائے ابلاغ کی فضولیات اور لغویات جو کانوں میں پڑھ پڑھ کے یہ ذہن بن گیا پڑھ لی کوئی بات نہیں چار پڑھ لی، چھ پڑھ لی، آٹھ پڑھ لی، تس پڑھ لی اور دو دن پڑھ لی کافی ہے پانچ دن پڑھ لی کافی ہے پڑھی نہ پڑھی برابر ہے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی اور کسرس سے چونکہ ارگرد کانوں میں اس قسم کی خرافات پڑھتے رہتی ہیں تو اس عبادت کی عظمت اہمیت دلوں سے نکلتے چلی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی ہے اور اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی نیکیوں کا ایک سلسلہ ملا ہے مسلمان اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو مرد ہیں یا عورت اس کے لیے نمازِ تراوی سنتِ معقدہ ہے ہاں حیث آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہائی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث آئیشہ سے فرمایا حیث آئیشہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو کہایا رسول اللہ کیسے فرمایا اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ لو یہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے مرد کے لیے فضیلت کی بات ہے مسجد میں نماز پڑھنا عورت کے لیے فضیلت کی بات ہے چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ تراوی کی نماز ہو اس کی فضیلتی ہے کہ وہ جتنا اندر کمر میں پڑھے گی اس کا عجر بڑھ جائے گا